گھنٹے تک وہ پلاتر مستقل چلتا رہا تب جا کر ڈرائنگ مکمل ہوئی اب اس نو گھنٹے میں ہم نے کھانا بھی کھایا نمازیں بھی پڑییں چائے بھی پی باتیں بھی کھیں جب آتے پلاتر چل رہا ہے جب آتے پلاتر چل رہا ہے تو میرے ساتھی کہنے لگے کہ حضرت نو گھنٹے سے نان سٹاپ یہ پلاتر چل رہا ہے اس نے تمہیں تھکا دیا میں نے کہا آپ کو تھکا دیا اور مجھے ایک مضمون اس نے سمجھا دیا کہنے لگا کون سا میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن مرلان نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ کہ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں اور وہ فکرہ کیا ہے اتنا چھوٹا سا فکرہ ہے یا ربی لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطان کا اب یہ جو عامال تھے چار پانچ یہ تو وہ عامال تھے جن کے کرنے پر بہت نیکیاں ملتی ہیں اس جیسے اور بھی احادیث آپ ڈھونڈ سکتی ہیں احادیث کی کتابوں میں ہم نے تو نمونے کے طور پر چند احادیث پیش کر دی اب کبھی کبھی ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے دعا کرواؤں چنانچہ کوئی ماں باپ سے دعا کرواتا ہے کوئی پیر استاد سے دعا کرواتا ہے کوئی بڑوں سے دعا کرواتا ہے دعائیں لے کے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور یہ واقعی اچھی عادت بھی ہے کہ انسان دعاؤں کے لئے کسی کو کہے اور اگر کسی کو کسی ولی کی دعائیں ملیں تو سبحان اللہ اور اگر کسی معصوم کی دعائیں ملیں تو وہ تو اور بھی زیادہ عالی بات ہے عورتیں توجہ سے سنیں کہ ایک آیت ہے تین آیتیں ہیں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیر اسلام نے بتلایا کہ جو شخص ان تین آیتوں کو صبح اور شام پڑھ لے گا تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کریں گے ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے کتنے گناہ ذمہ ہوں گے چھوٹے یا بڑے مگر فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں فرشتے اس بندے کے لئے صبح و شام دعا کرتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کو تین آیات پڑھے تو شام تک فرشتے ستر ہزار فرشتے رحمت کی دعا پڑھتے ہیں اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں اور اگر اسی دن اس کا وفوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں اب یہ تین آیتیں سن لیجئے پہلی آیت یہ دوسری آیت تیسری آیت یہ تین آیتیں جو بندہ صبح پڑھے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا نام شمار کر لیا جائے گا ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس عمل کو جذو زندگی بنا لیں تین آیتوں کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے اور دیکھئے عجل کتنا بڑا مل رہا ہے تو بچیاں عورتیں کوشش کریں کہ ان آیتوں کو روزانہ پڑھ کے فرشتوں کو اپنے لئے دعا پہ لگائے رکھیں دل کی یہ چاہت ہو کہ بس ہر وقت فرشتے میرے لئے رحمت کی دعائیں کرتے رہے ہیں ان کی رحمت کی دعاوں میں رہوں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے قول البدی میں یہ عدیس روایت کی ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اثر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اسی مرتبہ یہ دروش شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہی وسلم تسلیمہ تو اس کو اسی مرتبہ پڑھنے پر اللہ اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اسی سال سے مراد پوری زندگی کے گناہ معاف کتنا سستہ سادہ ہے ہر جمعے کوئی عمل ہم کر سکتے ہیں بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ تو جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد ساری عورتیں گھر میں اکٹھی ہو جائیں بچے بھی اکٹھے ہو جائیں اثر کی نماز پڑھ لیں اپنی اپنی اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے سب بچے بچیاں عورتیں سب کے سب اسی اسی مرتبہ دروش شریف یہ پڑھیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے برکتیں اس گھر میں آتی ہیں ایک حدیث پاک میں ہے جو شخص نماز فجر سے پہلے تین مرتبہ یہ کلمہ پڑھے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں اور وہ فکرہ ہے استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وَأَتُوبُ عِلَيْا اب یہاں تک تو آپ کو آمال بتا دیئے نیکیاں ملتی ہیں فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں تو بھی معاف ہو جاتے ہیں مگر کئی مرتبہ لوگوں کے کام اٹھکے ہوئے ہوتے ہیں رشتہ آتا ہے دوبارہ رابطہ نہیں کرتے ڈیل ہوتی ہے ہوتے ہوتے رک جاتی ہے تو دوستہ ہواب شکھوے کرتے ہیں ہمارے کام پورے نہیں ہوتے اٹھک جاتے ہیں اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں عملیات والوں کے پاس تو ان کا تو چکے کاروبار ہے انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں بھئی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا ہمارا ایک ہی خدا ہے اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب